بسم اللہ الرحمن الرحیم نیکس جو ہمارا کنٹنٹ ہے سلفیورک ایسٹ انڈسٹری کا وہ ہے ویسٹ منجمنٹ اینڈ سیفٹی اینڈ ہیلت ویسٹ میٹیریل جو پروڈیوس ہوتے ہیں اس کی منجمنٹ دیکھیں گے اور سیفٹی کے حوالے سے دیکھنا ہے ہم نے اور ہیلتھ کے حوالے سے ویسٹ منجمنٹ اینڈ سیفٹی اینڈ ہیلتھ سلفیورک ایسٹ پلانٹس یوز سلفر اور سلفر ڈائی اکسائٹ دیٹ ایسٹ آب بائی پرادکٹ فرام ادھر انڈسٹیز ہم جانتے ہیں کہ سلفیورک ایسٹ جو ہے وہ سلفر استعمال کرتے ہیں کرتی ہے سلفیورک ایسٹ جو پلانٹس ہیں سلفر استعمال کرتے ہیں سلفر ڈائی اکسائٹ اور ہمیشہ یہ پلانٹ وہاں لگے جاتے ہیں جہاں دوسری انڈسٹی کے یہ بائی پرادکٹ ہوتے ہیں یعنی کہ سلفر وہاں سے ملنا سلفری ایکسائٹ کا ملنا آسان ہو تو سلفیرک ایسڈ کا پلانٹ وہاں لگاتے ہیں تو میکسیم مائز دیئر کنورجن اپ ایسو ٹو انٹو ایسو تھری تو مین مقصد کیا ہے وہاں کہ ایسو ٹو کی کنورجن ایسو ٹو کو کنورٹ کرنا ہے ایسو تھری میں اور اس میتھڈ میں اس کنورجن میں ڈبل ایبزارشن پراسز یوز کیا جاتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ اینی ریاکٹڈ گیس یعنی کہ ہم نے ایبزارشن ٹاور میں پریویس لیکچر میں دیکھا ایبزارشن ٹاور مہا یوز کرتے ہیں پھر بھی گیسز پاس آؤٹ ہو رہی ہیں ان ریاکٹڈ گیسز پھر ان کو ہم نے کیا کرنا ہے کیٹالیٹک بیٹ میں دوبارہ گزارنا ہے اس بیٹ سے جیسے گزاریں گے دوبارہ ریاکٹ کرے گی اور اس طرح میکسیمم اس کی کنورجن ہوگی اور ایبزارشن ٹاور میں سے پھر اس کو دوبارہ پاس کریں گے تو ڈبل ایبزارشن پراسز میں سے گزریں گے تو اس طرح کیا ہوگا کہ this improves the percentage of sulfur dioxide conversion سلفر ڈی اکسائیڈ کی جو کنورجن ہے پھر 98 پرسنٹ سے 99.6 پرسنٹ ہو جاتی ہے improvement in conversion have also been made by adding small amount of cesium to the vanadium oxide کیٹالیسٹ to encourage its efficiency and allow it to operate at lower temperature دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم جو سلفر ڈی اکسائیڈ سکپ ہو کے جا رہی ہے ان کو ہم کیٹالیسٹ کی بیڈ میں سے گزار رہے ہیں تو ساتھ یہ بھی کریں کہ اس کیٹالیسٹ کے ساتھ سیزیم کو بھی آپ ڈال دیں کچھ اماؤنٹ سیزیم کی تو اس کی ایفیشنسی جو ہے ایکٹیویٹی کیٹالیسٹ کی بڑھ جاتی ہے تو پھر میکسیمم سلفر ڈی اکسائیڈ گیس سلفر ڈی اکسائیڈ گیس میں تبدیل ہو جائے گے there is relatively little solid waste produced from sulfuric acid manufacturing sulfuric acid manufacturing کے دوران little waste بھی produced ہوتے ہیں catalyst وہ بھی waste produced ہو رہے ہیں وہ زہریلہ ہے dangerous ہے تو اس کو کیا کرتے ہیں the catalyst is dumped in landfill after recovering the toxic vanadium تو وہ جو catalyst material کا bed تھا vanadium کو ہم نے recover کرنے کے بعد جو باقی remaining ہوگا زمین کے اندر گھڑے خود کے اس کے اندر ڈم کر دیں گے اس کے علاوہ cooling water is recycled اور cooling water جو ملے گا اس کو ہم دوبارہ use کریں گے steam بنانے میں most sulfuric acid plants are located near smelting and refining industry جو ابھی میں نے بولا تھا کہ sulfuric acid plant وہاں ہوتے ہیں جہاں sulfur یا sulfur dioxide کے sources ہو تو یہ smelting اور refining industry میں sulfur dioxide compound sulfur dioxide وہاں بائی پرادکٹر طور پر ملتے ہیں تو sulfuric acid plant کو وہاں ہم plant کرتے ہیں that produce waste sulfur dioxide اور را میٹیریل فاردی production of sulfuric acid وہاں سے ہمیں sulfur مل رہا تھا جو کہ sulfuric acid کا را میٹیریل ہے آگ 3 processes H2 SO4 production کے جو 3 processes ہیں جو ہم نے پڑھا تھا 3 processes جو ہیں تینوں کے تینوں ایکزو تھرمیک ہے تو انرجی بھی ریلیز ہوتی ہے اب انرجی کو بھی ہم نے manage کرنا ہے the heat release is brought to boilers to produce steam تو پھر کیا کرتے ہیں اس heat کو waste نہیں ہونے دیتے ورنہ environment start ہو جائے گا temperature environment کا باڑھ جائے گا تو کیا ہوگا اس heat کو ہم نے اس طرح manage کرنا ہے کہ boiler میں send کرنا ہے اور جہاں ہم نے steam بنانی ہے this energy is used to generate electricity or as a source to produce other chemicals پھر اس انرجی کو ہم electricity production میں یا دوسرے chemical production کے sources میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ sulfuric acid بھی waste کے طور پر ملتا ہے اس کو ہم regenerate کر لیتے ہیں regeneration of spent sulfuric acid تو یہ سیٹ کو process ہے انہوں نے ایک process introduce کروایا جس میں spent sulfuric acid جو ہم ضائع ہو رہا تھا ایدہ ویسٹ کے طور پر اس کو بھی convert کرتے ہیں کیا کرتے ہیں اس کو heat دیتے ہیں 1000 to 1200 100 degree centigrade furnace میں heat کرتے ہیں تو وہاں sulfuric acid جنہوں crack ہو جاتا ہے produce کیا کرتا ہے sulfur dioxide gas اور water اور دوسرے جو organic contaminants ہوتے ہیں وہ بھی oxidized ہو کے carbon dioxide بناتے ہیں the gas leaving the furnace is cooled in a waste heat boiler generating steam for process use are the generation of electricity جو پھر gas furnace میں موجود ہوگی اس کو cool ڈاؤن کریں گے اور heat جو ہے اس کو boiler میں send کریں گے اور پھر اس کو electricity کے purpose کے لیے ہم use کرتے ہیں یہ set کو process تھا جس جو ایک waste کے طور پر جا رہا تھا اس کو pre concentration tower میں send کرتے ہیں پھر compressed air بھی اس میں سے pass کرتے ہیں اور پھر regeneration tower میں heat دیتے ہیں اور اس کے بعد product جو بنے گا پھر طرح یہ gases بھی ڈنڈی ہو جائیں گی اور یہاں feed gas cleaner ہے یہاں clean کرنے کے بعد sr2 کو store کر لیں گے پھر next sulfuric acid production میں use کریں گے اس کے ساتھ next ہے monitoring of mist emission جو فوق produce ہو رہا ہے sulfuric acid industry کا visit کر ہے اب دیکھیں کہ فوق mist دھون کی شکل میں ہوتے تو اس emission کو منیٹر کرنا ہے اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں اور ان کو remove کیسے کر دیں emission from sulfuric acid plants generally consist of some unconverted SO2 اس کے اندر موجود ہوتے unabsorbed SO3 موجود ہوتی esthid mist بھی ہوتا sulfuric acid escaping from demisters installed in final absorption tower final absorption absorb کرتے remove کرتے لیکن وہاں سے بھی escape ہو سکتے اب یہ کیسے minimized ہو سکتے ہیں اس emission کو ہم کیسے control کر سکتے ہیں these are minimized by the following technique اور وہ technique کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں providing a continuously operating alcaline scrubber for single contact single absorption plants اگر single contact single absorption plant ہم use کر رہے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں alcaline scrubber لگاتے ہیں جو ان gases کو absorb کرتے ہیں اور اس کے علاوہ double contact double absorption passes اگر use کیا جائے تو وہ single contact to single absorption passes سے بہتر ہے using caseum جو میں نے پہلے بولا تھا caseum جس ہم cesium بھی کہتے ہیں catalyst کے ساتھ اگر اس کو mix کر لیں تو catalyst کی activity اور بڑھ جاتی ہے تو اس طرح ان gases کی conversion کو maximum convert کر کے product کو gain کیا جا سکتے ہے strict control of processing temperature and SO2 percentage in gases add to the converter strict control means دو چیزیں یہ control کر نہیں جب ہم converter میں SO2 کو send کر رہے ہیں تو SO2 کی percentage suitable ہو کہ واقعی suitable percentage convert ہو جائے SO3 میں کہ اس کی percentage کو دیکھ رہے اور ساتھ جو processing temperature ہے وہ suitable temperature ان temperature کو ہم نے control رکھ رہے اور ساتھ sulfur dioxide gays کی percentage کو use of efficient hot filters gas filters and sulfur filters to minimize the deposition of ash on the catalyst surface catalyst کی surface جو sulfur filters بھی بولتے ان کو use کرتے ہیں اس کے علاوہ automatic adjustment of dilution water addition to control the strength of the circulating acid at optimum level یہ بھی ہے کہ dilution water کو وہ اس کے adjustment ہونی چاہیے water کا جو flow ہے وہ اتنا proper ہو سالسات sulfuric acid جو ہم نے بنایا اس کی strength کو suitable condition میں لے کے آئے اور وہ optimum condition کیا ہے 98 to 98 to 98 point 5 percent sulfuric acid کی concentration کو maintain رکھے تو سالسات dilution water کی addition بھی ہونی چاہیے control of temperature of acid and gas add the inlet to the absorption towers وہ ہی بات gases temperature acid temperature اور gases جو بھی ہم use کار رہے ہیں ان کا temperature control ہونا چاہیے sufficient flow of acid in all towers ہر tower میں flow جو acid کا ہے وہ sufficient ہو کام کہیں کام کہیں زیادہ نہ ہو ورنہ جو tubes ہیں وہ بھی رپچر ہو سکتی ہیں SO3 wiper generated by the oleum boiler oleum boiler سے self SO3 produce ہو رہے ہیں ان کو condense کرنا چاہیے اور absorb کرنا چاہیے by a suitable medium next safety safety precaution کیا ہے تو کن کن parameter کو consider کرنا پڑے گا تاکہ operators کیلئے problem نہ بنے اور مزید اور بھی ڈیٹیل ہیں تو کچھ ہم یہاں point دیکھیں کچھ مزید point دیکھیں گے تو سیفٹی precaution کیا ہیں operator جو operate work اس industry میں کرتے ہیں workers ان کو کیا کیا condition فالو کرنے چاہیے operators must adopt following practical precautions for safe operation کیا ہے جی number one ہے use only pure teflon ptf e poly tetra fluor ethylene gasket use کرنے چاہیے in SO3 وی پس کے اندر اور لیکوڈ لائن جہاں بھی ورک کریں ان kit کو فالو کرنا چاہیے بجائے conventional resistant gas get کے provide steam tracing lines and and other line in contact with our in near within of the liquid SO3 pipe line instead of steam jacket , یعنی یعنی یہ ضروری ہے جہاں SO3 flow کر ہے ان کے ساتھ ایک اور اس کی قریب ہی ایک line pipe ہو جو سٹیم tracing line کہتے ہیں جو بھی SO3 کی leakage ہوتا یہ اس کو بتاتا بھی ہے تو ان کے SO3 کے pipe کے ساتھ ساتھ یہ بھی steam tracing line ہونی چاہیے بجائے کہ ہم steam jacket استعمال کریں maintain a temperature between 28 to 33 degree centigrade in the storage tank of SO3 SO3 کے لیے جو جب store کر تو انس کا temperature جو ہے 28 سے 33 ڈگری ہو ہونا چاہیے provide a dual pressure gauge on the SO3 condenser SO3 condenser dual gauge استعمال کنا چاہیے which can indicate pressure below and above atmosphere pressure double gauge کا یہ فیدہ ہوگا ہمیں pressure اس کا بتاتا رہیں گے SO3 کا کہ کتنا ہے pressure atmosphere pressure سے زیادہ ہے کم ہے یا atmosphere pressure کی equal pressure ہے use a falling film یعنی کہ cooling purpose کے لیے evaporator tower پہ اس کو بولتے ہیں تو وہاں دو قسم کے use کی جاتے ہیں ایک ہوتا ہے falling film condenser اور دوسرا ہوتا ہے shell یا tube type condenser تو prefer کس کو کیا جاتے falling film condenser بجائے shell tube condenser یہ ہم دیکھ لیتے کہ falling film condenser کیا ہے اور دوسرا shell tube condenser ان میں کیا فرق ہے یہ ہمارے پاس یہ shell اور tube type condenser مختلف ان کی shapes ہیں یہ condenser use ہوتے ہیں مختلف model آپ ان کو ہم اس کے detail study میں نہیں جا سکتے یہ condenser use ہوتے ہیں ان کو بولتے shell and tube condenser ٹھیک ہے اور falling film condenser یہ صراح کی ہوتے ہیں یہ صراح کی فال film condenser ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں سکر ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں سکر ہے ہوتے ہیں رکھٹر ڈسک ان کو ویڈس کی ساتھ کنیکٹ کرنا چاہیے اور ان کو ایریگیٹ کرنا چاہیے سلفیورک ایسیڈ ڈاکی 98% سے تاکہ وہ ایسو تری کو ابزار کر سکے نیکسٹ اگر سیفٹی میرز تو سیفتی لائف آور کرس نیکسٹ سٹکٹ سیفٹی پرسیزر انکلوڈنگ ایڈی کوئیٹ میتھر یوز کرنا چاہیے ٹو ٹریپ دی فیومز جو فیومز اوڑے ہیں وہاں تاکہ ان کے رزق کو مینیمائز کیا جا سکے ایڈیکویٹ میتھڈ اڈاپٹ کرے اور تاکہ انویرمنٹ اور ورکرز کی لائف کو سیف کیا جائے ورکرز ورکی ایریا مست بھی ویل وینٹی لیٹڈ ہونا چاہیے ایمپلائز ویر پروٹیکٹیو کلاتھنگ ان کے جو پروٹیکٹن کلاتھنگ ہوتی ہیں پولی مرکی وہ بھی ان کو پہننے چاہیے اور اس کے علاوہ ایسیڈ سپیلز آر کنٹین یوزنگ میٹیریالز ایسیڈ سپیلز کے طور پر یوز کرتے ہیں ارث مٹی وغیرہ کلی یا سینڈ اگر پروبلم ہو جائے تو ان سے ہیلپ لیا جا سکتا ہے سیفٹی کے لیے اور اس کے علاوہ پھر ہم اس کو ڈلیوٹ کریں گے ویڈ وارٹر بیفور بین نیوٹالائز بائی ایسیڈ بیس ہچ از لائم سٹون اور سوڈیم کاربونیٹ اگر لیکیج ہو جاتا ہے اس ایسیڈ تو اس کو کیا کریں ٹرائی کرنا ہے ہم نے ان کو مٹی پھینکے اس کے اوپر کلی پھینکے سینڈ پھینکے اور یا ساتھ اس کو نیوٹالائز کریں کیسے لائم سٹون سے یا سوڈیم کاربونیٹ سے اور پھر ہم نے اس کو وارٹر سے ڈلیوٹ کرنا ہے اگر اس انویرمنٹ میں لوگ رہتے ہیں ان میں یہ پروبلم بھی ہو سکتے ہیں ایک ہے پولمنری ایدیما جو فلیوٹ ان لنگز لنگز میں فلیوٹ کریٹ کرتے ہیں اور نیکسٹ ہے برننگ سنسیشن بھی ہوتے ہیں کافنگ ویزنگ یعنی کہ بریدنگ ویدہ جی یہ ویزنگ ہوتا ہے بریدنگ ویدہ ویسلنگ ساؤنڈ ان دی چیسٹ تو یہ بھی ویزنگ بھی ہو سکتا ہے ڈیو ٹو سلفیورک ایسیڈ اور اس کے علاوہ شارٹنس آب برید سانس کا بھی شارٹنس اس کی شارٹ ہونا اور ہیڈک پین ہیڈ یہ بھی ہو سکتا ہے سالفیورک اسد اور اسی طرح ناوزیا اسی طرح ایسی ناوزیا س sconferred اور اسی انسیشن والے یہ ویمٹان کی مضينت ہے ارین بھی ہو سکتا ہے اور ساتھiovمٹان بھی یہ وہاں کامی دیسید ناوزیا تو یہاں کامی 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 بھی وہاں کامی ہوا کسی جانا دیوارک اسد سالفیورک اسد تینک ایسید مجمع